اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیب آگے اللہ فرماتے ہیں انسان سے ایک شکایت کرتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَتًا اللہ فرماتے ہیں ہم انسان کو خوشیوں میں رکھتے ہیں نعمتوں میں رکھتے ہیں بڑے مزے سے زندگی گزارتا ہے کہتا ہے اللہ کا دیہ میرے پاس بہت کچھ ہے اور اس میں اس کا مقصد شکر کرنا نہیں ہوتا اترانہ ہوتا ہے بعض دفعہ نا لیبل بڑا اچھا لگاتے ہیں لوگ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسی اچھی گھڑی دیئے مقصد ہوتا ہے غریب کو نیچا دکھانا اللہ کا دیہ بہت کچھ ہے اپنے پاس سمجھ رہے ہیں آج کل نا یہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن مقصد ہوتا ہے سامنے والے کو اللہ کا شکر ہے میرے پاس مرسیڈیز ہے بے رکھشے والے کو کیوں بتا رہے تو یہ بات شو مارنے کے لیے نا اللہ کا شکر ہے تو اللہ کہتے ہیں یہ جو ناشکرے لوگ ہیں نا یہ اصل میں ناشکرے ہیں تو یہ کیا ہوتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَ الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً جب انسان کو ہم کوئی رحمت کا مداد چکھاتے ہیں اترانے لگتا ہے ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ جب اس سے وہ رحمت چھین لیتے ہیں اِنَّهُ لَيَعُوسٌ كَفُورٌ ناشکری کی اور مایوسی کی باتیں شروع کر دیتا ہے اللہ کو یہ طرز بالکل پسند نہیں ہے نعمتوں میں اترانا اور غموں میں ناشکری کرنا غموں میں ناشکرییاں کیسے ہوتی ہیں ایک صاحب تھے نمازی ان کے بچے کا انتخال ہو گیا چھوڑے بچے کا بڑی اللہ رسول کی باتیں کرتے تھے ایک دن میں ان کے پاس گیا میں نے کہا آپ کے بچے کا بہت قرآنہ واقع ہے پچیس تیس سال کہتے ہیں یار میرے بچے کا انتخال ہو گیا اللہ کو پتہ نہیں میں ہی ملا تھا میرا ہی بچہ مارنا تھا اس قسم کی باتیں میں نے کہا آپ تو نماز پڑھتے ہو آپ ایسی ناشکری کی باتیں کیوں کر رہے کہہ رہے نہیں خود سوچو یار اتنے سال میں نے اس کو پالا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو بہر خیر ہے کچھ نہیں کہا ایسے آدمی کو کیا نصیت کرے انسان تو آج کل یہ ناشکری کی باتیں زبانوں پہ عام ہیں بھائی نعمت ملی ہے اللہ نے دی ہے بھائی بھیک میں ملی ہے ہمارا کمال نہیں ہے چھن گئی چھینی کس نے ہے اللہ نے تو وہ ہمارا دشمن تو ہے نہیں جب دشمن نہیں ہے تو بھائی اسی میں ہماری کیا ہوگی خیر ہوگی سبر کریں گے ابھی میں بیماری چل رہی ہے نا بہت لمبی ہو گئی ہے کل میں بہت ٹینچن میں آگیا نا بخار بھی تھا اور درد بھی جسم میں میں نے کہا یار ٹھیک ہی نہیں ہو رہے اپنے آپ سے میں باتیں کر رہا ہوں یار کچھ زیادہ ہی لمبا ہو گیا یہ بیماری میری ٹھیک ہی نہیں ہو رہے انٹیبائٹک کا کورس بھی ہو گیا سب کچھ ہو گیا ٹھیک ہی نہیں ہو رہے پھر میں نے بیٹھے بیٹھے اپنے آپ کو پتے کیا تسلی تھی میں نے کہا زیادہ زیادہ کیا ہوگا مر جائیں گے اپنے آپ کو میں نے سمجھا اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا تمہیں اس سے بیٹھے رہا ہوں جب اللہ کو ٹھیک کرنا ہوگا ٹھیک کر دے گا براہم سے تو ایسے یہ چل دیں کافی ٹھیک ہوگیا اللہ کا شکر ہے یہ سوچ کے ٹھیک ہوگیا تو یہی سوچا میں نے کہا کیا ہوگا آواز بیٹھ جائے گی تو اور بند ہو جائے گا تو کب تک بند ہوگا تو پھر بند ہوتے ہوتے یہ ہو جائے گا پھر وہ ہو جائے گا پھر وہ ہو جائے گا بلاخر ہسپیٹل میں ایڈمیٹ جائیں گے نلکیاں لگ جائیں گے بلاخر انہ لیلہی و انہی لیہی راجی ہوں اینڈ تو یہی ہے نا اللہ نہ کرے ایسا ہو جائے کوئی فرشتہ آکے بولے اچھا یار مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ آپشن بھی ہے اللہ صحت دے دے لیکن زیادہ زیادہ یہی ہوگا نا تو بھائی چھوڑ دو اللہ پہ انسان پتہ گیا ست ہائے میرے بچوں کا کیا ہوگا ہائے میرے فلانے کا کیا ہوگا بھائی اللہ سے لڑ نہیں سکتے ہم جو کر سکتے ہیں زندگی میں ان کے لیے کرو جو ہمارے بس میں نہیں ہیں اس میں غم مت کرو ہاں اپنی زندگی میں ان کے لیے آپ کچھ نہ کرو کہ مر گئے تو بیچارے روڈ پہ گھومتے پھر رہے ہیں یہ غلط ہے جو آپ سے ہو سکتا ہے آپ کے بس میں وہ کر کے جاؤ ہر وقت تیار رہو کس بھی ٹائم پہ کوئی بھی بندہ اور کراچی میں تو بھائی بغیر بیمار ہوئے مرنے کا ریشو زیادہ ہے اتنے ڈاکو ابھی دیکھنا عید کی راتوں میں تو یہ دھوم مچھی ہوگی ڈاکو ابھی رائفلیں اپنی صاف کر رہے ہیں رمضان کے آخری عشرے میں عید تو ڈاکووں کی ہوتی ہے جنازے اٹھتے ہیں آخری عشروں میں ابھی ہمارے جامعہ ترشید کی ایک استاز کو ڈاکو نے گولی ماری ہے جوان ینگ استاز اور ابھی دیکھنا حکومت ستائیسنی رات میں نا دعاوں کے بجائے بددعائیں زیادہ کرو جب ختم قرآن کا موقع آئے گا نا ان حکمرانوں کے خلاف جنہوں نے ہمیں اس عذاب میں ڈالا ہوا ہے ان بدبختوں کے خلاف جس کے گھر میں جوان موتیں ہوتی ہیں اس سے پوچھو اس کے بچوں پہ کیا گزرتی ہے اس کی بیوی پہ کیا گزرتی ہے اتنی موتیں ہوتی ہیں کراچی میں رمضان میں اور رمضان کے آخری عشرے میں کیونکہ لوگوں کے جیبیں بھری بھی ہوتی ہیں شاپنگیں کر رہے ہوتے ہیں ڈاکووں کا راج ہوتا ہے حکمرانوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے چند سال پہلے رینجرز کو اختیارات دے دیئے گئے تھے ڈاکو کو شوٹ کرنے کی کراچی میں فوراں کیا ہو گیا تھا امن گورنمنٹ اگر آج بھی رینجرز کو مکمل اختیارات دے دے کہ ڈاکو ندر آئے جان سے مار دو تین دنوں میں کراچی میں امن ہو جائے گا لیکن گورنمنٹ کبھی بھی یہ کام نہیں کرتی کیوں نہیں کرتی؟ شاید ان کے اپنے بندے بھی اس کام میں ملوث ہوں یہی ہوگا کہتے ہیں ہم کیوں رینجرز کو اختیارات ہوں میں رینجرز جب بھی بات کرتا ہوں کہہ رہے ہیں گورنمنٹ ہم اختیارات ہی نہیں دیتی ہے تو اب خیر یہ کیا کیسے ہم ترابی میں لے کے بیٹھ گئے تو بس جلی سے بات کو اس رمیٹ کر ختم کرتا ہوں اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی غم پہنچتا ہے یہ مایوس بھی ہوتا ہے اور ناشکر سورہ حود اگر آپ کو قرآن آتا ہونا عربی میں خدا کی قسم سننے سے کلیجہ پھٹنے لگتا ہے اتنی اس کی آیتوں میں ایسا تناسب ہے کسی اچھے قاری کی آواز میں سورہ حود ترجمہ سامنے رکھے سنا کریں بہت مزہ آئے گا بس دو تین آیتیں میں پڑھ لیتا ہوں اور اللہ کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں پھر اگر ہم غم اس سے دور کر دیں پہلے تو بڑا روتا ہے اللہ اس عذاب میں ڈال دیا مجھے نکال لے مجھے نکال لے اللہ کہتے ہیں پھر ہم جب دوبارہ اس کو خوشی دے دیتے ہیں پھر شیخیاں بھگارنے لگتا ہے پھر کیا کرتا ہے اترانے لگتا ہے اور اپنے رب کو جو غم میں تھوڑا بہت ربیات بھی آ رہا تھا نا اس رب کو بھول جاتا ہے یہ انسان کی کیا ہے حالت ہے تو اللہ فرماتے ہیں اللہ الذین صبرو ہاں جن کی طبیعت میں صبر ہے وعمل الصالحات جو اچھے عمال کرتے ہیں اولائکہ لہم مغفرتون وعجرون کبیر ان کی یہ کنڈیشن نہیں نہ یہ خوشی میں آپے سے باہر ہوتے ہیں اور نہ یہ غموں میں کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں کسی کے گھر میں دینداری کا اندازہ لگانا ان کے گھر میں میت سے لگا لیا کرو اور شادی سے لگایا کرو شادی میں خوشی ہوتی ہے اور میت میں کیا ہوتا ہے غم کسی قوم کو دیکھنا ہونا یہ کتنا پجامے میں ہیں یہ پجامے سے باہر ہیں تو جو شادیوں میں دنا دن اچھل رہے ہیں ٹھشیاں ٹھشیاں قلعبازیاں کھا رہے ہیں یوں کر رہے ہیں یہ سوچ کے کیا ہیں یہ ایسے بتا رہے ہیں جیسے دنیا میں ہمارے ہاں ہی شادی ہوئی ہے باقی تو پتہ نہیں بلوٹوٹس سے پیدا ہوئے بچے یا کیا ہوا ہے میں ایک جگہ گیا گئی نکاح پڑھانے میں میں نے ان کو پہلے کہا غیر شریع شادی میں نہیں جاؤں گا میں گیا ہوں تو ایک گھنٹہ لگا برات کو پہنچنے میں اوہ ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں کیا ہو رہے اتنی بڑی ٹینشن یار میں نے کہا تم لوگ نے کیا کہا ہوں اگر ہم نے اس طرح سے کی ہوتی تو ہم تو ایک ہی پہ آکے پھس چکے ہوتے اب تو کیا ہو رہے دولہ گانے سنا رہے دلہن کو شادی میں دلہنے اس کے ساتھ آکے بیٹھ رہی ہیں اور سارے مکس گیتنگ ہیں لڑکے لڑکیاں مکس ہو رہے ہیں چھوڑو دو یار چھچورے پن کو کیا کرو بس کرو بس کرو تو شادی میں اللہ کی حدود سے کروس کر جانا یہ اس کی علامت ہے کہ دینداری بولو نہیں ہے آپ کو پہلی دعا کوئی خوشی ملی ہے اس سے پہلے آپ نے کوئی خوشی کبھی دیکھی نہیں ہے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور غم میں بھی ایسے ہی ہے میتو تیتو جو رو رہے ہیں ہاہو ایسے پروگرام چل رہے ہیں باقاعدہ رونے کل کسی نے بڑی اچھی ویڈیو بیٹی نہیں شیئر بتاؤں گا آپ کو پھر وہ غلط ہو جائے گا اچھا خیر وہ لوگ سمجھ جائیں گے کس کی بات ہو رہی ہے خیر تو ہم نے علماء بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہے ان کی خوشیاں بھی دیکھی ہیں اور ان کی غم بھی دیکھیں خوشیاں بھی بھی چہرے سے خوشی کے اثار جھلک رہی ہوتے ہیں حدود میں رہتے ہیں اور دل سے خوش ہوتے ہیں اور جب غم ہوتا ہے ہمارے نبی کیسے خوش ہوتے تھے حضرت قابع بن مالک کی توبہ قبول ہوئی نا ہمارے نبی کے چہرے پہ خوشی تو یہ نہیں کہ حضرت قابع بن مالک نے ڈھم ڈھما ڈھم شروع کر دیا اور پورا نائٹ پروگرام ہوگا مازاللہ اور جی میری توبہ خبول وہ تو وہ کہتے ہیں قابع بن مالک اسلام لانے کے بعد میری زندگی میں اس سے بڑا خوشی کا دین نہیں آیا بحاری مسلم کی حدیث ہے اتنے خوش تھے اتنے خوش کہ جو خوش خبری لے کر آیا کہتے ہیں میرے پاس توفہ دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اوپر چادر پہنی تھی میں نے اور نیچے لنگی وہ چادر اتار کے میں نے اس کو دے دی یہ ہے خوشی کا اظہار سمجھ رہے اور اتنے خوش تھے یہ نہیں کہ اب کوئی بھنگڑا ہوگا تو فلانا ہوگا تو پھر جب نبی کے پاس آئے کہتے ہیں نبی کا چہرہ چودویں کے چاند کی طرح خوشی سے چمک رہا تھا فرمایا صحابہ بھی خوش ہوتے تھے بھائی ان کی شادیاں بھی ہوئی ہیں ولیمیں بھی کی ہیں حضرت مغیرہ ابن شعبہ عرب پتی تاجر تھے جب شادی کرتے نا تو ولیمہ تین دن لنگر چلتا تھا ان کا تین دن تک دیگوں کے ڈھککن کھل رہے ہیں پبلک آ رہی ہے اور گوشت کھلایا جا رہا ہے سرید سرید اس زمانے میں اچھا کھانا تھا تین دن پبلک کنٹینیو کتنا خرچ کیا لیکن کس پر کھلانے پر یہ ہے خوشی آج خوشی شروع ہوتی ہے لڑکیاں نیم برہنہ کپڑے پہن کے آ جاتی ہیں اور کسی نے بڑی زبردست بات کی ہے لڑکا مو دھوکے دھو رہا ہونا سمجھ لو گھر سے باہر جا رہا ہے لڑکی مو دھو رہی ہے سمجھ لو باہر جانے کا اس کا کوئی پروگرام نہیں ہے وہ میک اپ اتار رہی ہے نا مو دھوکے تو اتنا اتنا چلو میک اپ ان کا پرسنل معاملہ ہے لیکن یار ان کو تو جانے دو نا لیکن وہ خواتین کا الگ رکھو نا ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ تیار ہو کے نہ جائیں شادیوں میں مردوں میں کی بیچ میں کیوں گز رہی ہو کسنی بے غیرتی ہے کتنی بے شرمی ہے اللہ کو جاؤ بھائی کچھ اللہ بھی تو ہے نا کچھ اس کے لیے بھی تو کر لو نہیں ادھر ہی گھسنا ہے مردوں میں مردوں کا عورتوں میں گھسنا ہے انجوائے کرو ٹھیک ہے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے مولویوں کو برا بلا کہو یہ براٹ مائنڈیڈ ہے یہ کہتے ہیں بیچ میں تنبو لگاؤ یہ پرانے زمانے کے لوگ انگریزوں کے ہاں تنبو نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں تب ہی وہ چاند پہ پہنچ گیا اور یہ کہتے ہیں ادھر بیچ میں ایک تنبو آنا چاہیے لیڈیز ادھر انہی چاہیے جنس ادھر انہی چاہیے کیا ہو گیا اس نے اس کو آنکھ پٹکا کر لیا اس نے اس کو دیکھ لیا تھوڑی اور تعریفیں بھی کہتے ہیں آج تو آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں آج تو کہتی تینکیو ویری مچ پرانے زمانے مچھا کے چپیٹ لگاتی تھی اب چونکہ غیرت غیرت ختم ہو گئی تو آج تو آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں تینکیو اور انٹی آپ بھی ماشاءاللہ انٹی تو بول نہیں دینا کبھی غلطی سے شادی میں پوری طلاق ہو جائے گی وہیں پہ بتا رہوں گا تو یہ سب دل کے خوش کرنے کے بہانے ہیں اس سے میں اور آپ مطمئن ہو سکتے ہیں جس رب نے پردے کی آیات نازل کی ہیں اس کے قہر اور غزب جوش میں آتا ہے اس نے شوہب علیہ السلام کی قوم کو کہا ناپ طول میں کمی مت کرو اکھاڑ پھینگوں گا میں تمہیں اس نے ہماری عورت کو کہا غیر مہرم مرد کے سامنے زینت اختیار نہیں کرنا تو دنیا کو کوئی غم نہیں ہوتا اور مولویوں کو بھی نہیں ہوتا آپ سمجھے ہمیں کیا ہو رہے تم جاؤ جہنم میں ہمیں تو اپنے بچوں کی فکر ہوگی اپنی بیٹیوں کی جس نے دین پہ آنا ہے آجائے نئی آنا جائے کہاں جاننا میں لوگ سمجھتے ہی اندر سے جل رہے ہیں ہم کیوں جلیں گے ہم تو چار چار لے کے بٹھے ہوئے ہیں کیا خیال ہے اللہ بچائے یعنی چار سے نہیں بچائے اللہ تعالیٰ شوہ مارنے سے بچائے لیکن آپ کو بتا رہے ہیں ہم کیوں جلیں گے ہمارے لئے تو اللہ نے حلال کے راستے کھولے ہوئے ہیں اتنے حلال کو عام کر دی اللہ نے ہمارے لئے ہم تو تم پہ ترز کھا رہے ہیں کہ تم سڑتے رہا ہو ساری زندگی بدبودار گند میں مو مار مار کے نہ تمہیں بیوی کی محبت ملتی ہے نہ تمہیں بچوں سے پیار ملتا ہے کیونکہ بچوں کو پتا ہوتا ہے میرا باپ تھرکی ہے ایک دن فلانٹی کو دیکھ رہا تھا ایک دن فلانٹی بچوں کے دل سے باپ کی عظمت میرے باپ کے بارے میں مجھے کوئی شکایت کرتا کہ میرے والد صاحب خواتین کو دیکھتے تھے جا کے غلط نظروں سے میرے دل میں اپنے باپ کی عزت رہتی آج جب بھی میں اپنے باپ کا نام لیتا ہوں میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتا عقیدت میں محبت میں نہیں مجھ سے ذکر ہوتا اپنے والد کا کیوں میرے دل میں ان کی ایک عظمت ہے شریف آدمی تھے آج تک مجھے میں نے نہیں کبھی سنا ان کے بارے میں نہ کبھی دیکھا کہ کسی غیر مہرم عورت کو غلط نظر سے دیکھ رہے ہو ہمیشہ میں نے ان کی نظریں کہاں دیکھی نیچے ہمیشہ نظریں نیچے دیکھی تو یہ جو سوسائٹی آپ ہمیں دے رہے ہو نا میس گیدرنگ والی یہی تھرکی لونڈے لپاڑے کل باپ بھی بنیں گے اور یہ عادتیں ختم نہیں ہوتی ان کی عورتیں بھی دیکھیں گی ہمارا میاں تھرکی ہے ان کے بچے بھی دیکھیں گے تب ہی ان کا گھریلو نظام تباہو برباد گدے گھوڑوں والی زندگی ہوتی ہے ان سیکولر لبرل لوگوں کی گدے گھوڑوں والی زندگی ان کے گھروں میں عزتیں محبتیں نہیں ہیں وقار ختم ہیں کیونکہ انہوں نے خدا سے بغاوت کی ہے اللہ سب سے پہلے ان کے گھروں کے سکون کو چھیل لیتا ہے تو بھائی اللہ کو ہم کیا کہہ رہے ہیں شادی مت کرو ہم کو چار چار کرو چار چار دفعہ ولی میں کرو ہم کہہ رہے ہیں دعوت میں عورتوں کو بھی بلاؤ مردوں کو بھی بلاؤ ایک بیچ میں پارٹیشن کا کہہ رہے ہیں یار تو ان کو ادھر کر دو ہم خواتین کو یہ بھی کہہ رہے ہیں میک اپ کر کے جاؤ تیار ہو کے جاؤ آپ کا حق ہے بھئی زینت عورت کا حق ہے لیکن وہ زیرت غیر محرم مرد کے لیے نہیں ہونی چاہیے پارٹیشن کر دو اتنا سا اللہ کا حکم مانتے ہوئے تمہیں اگر تکلیف ہو رہی ہے پھر اللہ کا حق بنتا ہے کہ تمہیں جہنم کی آگ میں ڈالے پھر تمہیں آرہے زندگی میں بھی سکون چھینے آخرت میں بھی سکون چھینے تم سے سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی ہے وقت بہت زیادہ ہو گیا میں کل انشاءاللہ یہ انبیاء کے واقعات پھر بہت دلچسپ واقعات ہے کل بیان کروں گا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا پر بہت دلچسپ واقعات ہے